اسلام علیکم میرے نام ہے سیدہ سمیرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلوگ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اور فائنلی جو کنفیوزن تھی پاکستانی قوم کے ذہنوں کے اندر کہ کون گورنمنٹ بنانے جا رہا ہے کیونکہ بہت ساری افائیں جو ہے وہ سرگرم تھی بیپس پارٹی گورنمنٹ نہیں بنانا چاہ رہی ہے بلیک میل کر رہی ہے وزارت مانگ رہی ہے پی ایمل این وزارت دینا نہیں چاہتی پھر پی ایمل این کے اندر کچھ لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت میں ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے ہمیں حکومت نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی گفتگو سامنے آ رہی تھی اینی ہاؤ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو پہلے بھی اپنی ویلوگس کے اندر بتا چکے تھے اور ہم نے جو انفرمیشن دی ایکزیکلی ویسا ہی سب کچھ ہوا صورتحال کچھ یہ سامنے آئی ہے کل کی پریس کانفرنس سے پی ایم جو ہیں وہ شباہ شریف ہوں گے صدر پاکستان جوہ واصحب علی زرداری ہوں گے سی ایم پجاب وہ پی ایمل این کا ہوگا سی ایم سندھ جوہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا بلوچیثان میں کوالیشن گورنمنٹ ہوگی سپیکر پی ام این کا ہوگا چیئرمند سینٹ جوہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا گوورنرز دو پی ایمل این کی ہوں گے اور ایک پیپلز پارٹی کی ہوں گے پی ٹی آئی کے پچاس امیدوار جو ہیں وہ سونی اتحاد کاؤنسل میں چلے گئے ہیں چالیس کا بھی کچھ نہیں پتا انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا کسی چماعت میں جانے کا اور پھر کہتے ہیں کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار جو ہے وہ جیل کے اندر بہت بڑی گیم کھیل رہا ہے تو میں کیا کہوں اب مزید اس چیز کے اوپر کہ ان لوگوں کی عقل کے اوپر ہم ماتم کر سکتے ہیں اور پھر اس طرح کی باتیں کرنا ایک سو اسی سیٹوں کے اوپر پھر پروپیگنڈا بنانے کی کوشش کرنا باہر آ جائیں میرے خالصے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ مشورہ دے چکا ہوں کہ آپ اب پانچ سال انتظار کریں پانچ سال آپ نے اس گورنمنٹ کو دینے ہیں اگر یہ گورنمنٹ پرفارم کرے گی تو آپ کے سامنے ہوگا پرفارم نہیں کرے گی تو وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا ہم نے عمران خان کو نا چاہتے ہوئے بھی چار سال برداشت کیا اور اس نے جو ملکہ بیڑا غرق کیا میں اس کے پر بہت ساری بیڈیوز بنا چکو ابھی میرا وہ ٹاپک نہیں ہے ہنی او اب یہ بات کی جاری ہے جو سب سے بڑا ٹاپک ہے کہ جو میجورٹی گورنمنٹ ہے میجورٹی بھی جو لوگ ہیں ان کو گورنمنٹ بنانی چاہیے پہلی بات یہ ہوگی یہ ون سکسٹی نائن ووٹس چاہیے پرائم منسٹر کو بننے کے لیے چاہے سپیکر قومی اسیمبلی ہو یا اپنے ڈپٹی سپیکر بنانا ہے آپ کو ون سکسٹی نائن ووٹس چاہیے پی ون سکسٹی نائن ووٹس پی ٹی آئی کے پاس یا ازاد آرکین کے پاس یا سنی اتحاد کاؤنسل کے پاس نہیں ہے وہ اس طریقے سے ہے کیونکہ میجورٹی میں اس وقت جو پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ان کے تقریباً دو سو بیس ریزروز سیٹس بلا کے میں پہلے بھی یہ اپنی ویڈیو میں بات کر چکا تھا کہ آلموسٹ سکسٹی فائی پرسنٹ آف پاکستان is going to ووٹ شباز شریف اور یہ بہت بڑی بات ہوگی تین سو چھتیس کا اس دفعہ یہ ایوان بنے گا پہلے دین سو بیالیس کا تھا چھے سیٹے جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں تو تین سو چھتیس ہے اور بن س سکسٹی نائن چاہیے آپ کو میجورٹی کے لیے سیمپل میجورٹی کے لیے دو سو بیس ووٹ جائے ہو شباز شریف کو پڑھیں اس کا مطلب یہ بہت مضبوط پارلیمنٹ بنے جاری ہے لیکن میں ایک بات بتاؤں میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز کے اندر ہی بات کر چکا ہوں کہ میجورٹی is nothing in this country until آپ کے باقی تمام تر اداروں کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات اچھی ہو اگر ورکنگ ریلیشن اچھا ہے میں شباز شریف کی بارے میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ دیک ہیں ایک تو اہل ہے قابل ہے اور مہنتی ہے ایک پہترین ایڈمسٹریٹر ہے جس نے پجاب میں اپنے آپ کو ثابت کی ہے اور اس کے بعد میں پجاب سپیٹ کا لگا ہم نے نہیں دیا یہ چائنیز جن کو ہم بہت ترقی آفتہ قوم مانتے ہیں انہوں نے یہ خطاب ان کو دیا ہے اور یہ باتیں مخالفین بھی مانتے ہیں ان کی وہ نفرت کرتے ہیں کسی کے جادو میں کسی کے اثر میں آئے ہوئے ہیں یا کسی کو کوئی ہینڈسم لگتا ہے کسی کو کوئی تقریر بڑی اچھے لگتی ہے کسی کو اس کے جھوٹے وعدے بڑے پسند ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جو مانتے ہیں لوگ اور پھر نواز شریف کا نومینیٹڈ ہے نواز شریف نے ہی شباہ شریف کو نامزد کیا ہے پرائیم ایسٹر کے لیے تو میرے خواہ سے مجھے پورا یقین ہے کہ جس کی محنت ہم اتنے عرصے سے کرتے آ رہے تھے کہ کم از کم نلائکوں کی حکومت پاکستان میں نہیں بننے دیں گے وہ کم از کم ہونے چاہ رہا ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا وزیرعظم ہوگا پ پانچ سال پورے کرے گا اگر یہ پانچ سال پورے کر جاتا ہے دوزار تیرہ کی گورنمنٹ یا دوزار آٹھ سے لے کے یا دوزار میں سولہ سے پنجاب تک پنجاب کی گورنمنٹ اگر میں دیکھوں آؤٹسٹینڈنگ تھی مسائل تھے بہت پروپلمز تھی لوڈ شیڈنگ کے ایشیوز تھے پھر بھی ڈیلیور کر گئے تو برے خال سے اگر پانچ سال کے لیے شباہ شریف وہ گورنمنٹ ملتی ہے ایک بہترین ٹیم مرانے میں یہ کامیاب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اگر پانچ سال دوزار اونتیس کی جو گورنمنٹ ہوگی وہ جب آپ دیکھیں گے تو ایک کامیاب گورنمنٹ ہوگی آپ سب لوگ پاکستان کے لیے دعا کریں اور جتنے بھی لوگ ہیں مخالفین ہیں وہ چھپ کر کے بیٹھ جائیں اور خاموشی سے اس گورنمنٹ کو پرفارم ہوتا دیکھیں اگر یہ پرفارم نہیں کرے گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اس گورنمنٹ پر تنقید کروں گا لیکن we have to give time ہم نے چار سال عمران خان کی پترین حکومت کے ہم نے اس کو بھی time دیا اور ہم نے جب end میں ہماری بس ہوگی تو definitely میں ہی تھا جو دو سال سے عمران خان کی جانے کی خبریں دے رہا تھا اور عمران خان کی جانے کی دعائیں کر رہا تھا اللہ تعالی نے دونوں چیزیں جو وہ قبول کی چلا بھی گیا بہت بڑا گھر کر کے گیا ملکہ literally یہ ڈیڑھ سال جو شباہ شریف نے سمالے یہ کوئی بھی شباہ شریف میں جگہ ہوتا وہ گورنمنٹ نہیں لیتا اور میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے پی ٹی آئی کو یہ offer ہو چکی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملکے کمیٹ بنائے لیکن پی ٹی آئی نے ہاتھ کھڑے کھڑے کھڑی ہوں کہ تمام ازادہ عراقین میں سے ایک تو پہلی بات ہے کوئی وزیرعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر کوئی جو عمر ایوب پی ٹی آئی کی جانب سے جو وزیرعظم نامزد کیا گیا اس کے تقریباً ساٹھ سے زیادہ ازادہ عراقین ہیں جو اس کے مخالف ہیں وہ اس کو ووٹ ہی نہیں دینا چاہتے تو اس وقت پاکستان نے ایک بھران کی کیفیت تو اختیار کر گیا تھا لیکن میں ڈیفنیلٹی یہاں پہ شباہ شریف کو سلوٹ پیش کروں گا کہ انہوں نے آگے پڑھ کے پھر دوبارہ ایک کانٹوں والی جو کرسی ہے اس وقت اس وقت لٹریلی پی ایم شپ سمالنا کوئی آسان کام نہیں ہے آپ کوئی دن رات کام کرنا پڑے گا آپ عمران خان تو ہے نہیں بھی آپ جو صبح اٹھ کے بارہ ایک بجے دفتر جائیں گے اور چار پانچ بجے واپس آ جائیں گے پرائم منسٹر ہونے کے باوجود تو اب کوئی ایسا بندہ ہی چاہیے جو ایک ایس گھنٹے کام کرے اور میرے خال سے یہ میں اپنی ویڈیو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں انشاءاللہ تر انشاءاللہ زاللہ پاکستان کے پہتر دن آئیں گے اگر ہم ان برانوں سے نکلتے جائیں گے اور تمام ادارے آپس میں سنگٹون رائز ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں گے ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے تو میرے خال سے کسی قسم کی پرابلم پاکستان کو مزید نہیں آنے اور سنسیریٹی کے ساتھ اگر یہ لوگ پانچ سال نکال گئے یہ ویڈیو آپ سمال کر رکھی گا آج سے پانچ سال بعد ہم یہ ویڈیو دوبارہ دیکھیں گے میں پھر سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت بڑے بڑے بھرانوں کو پیچھے چھوڑ چکے ہوں گے اگر یہ پانچ سال اگری گورنمنٹ پورے کر گئی اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے ہر آنے والے دن میں ہم لوگ خوشحالی دیکھیں گے اور پاکستان کو پھلتا پھلتا دیکھیں گے مجھے دی دیجئے اجازت میں دا آپ کا حوش اسد عیس مرزا اللہ حافظ